بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو سارا سکیچن آج میں بنانے والی ہوں ٹرکش گارلک سوس تو چلائیں میں آپ کو بتاتے ہو اس میں کیا کیا انگریڈنٹس استعمال ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کپ میونیز لی ہے وان فورت کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے چھے میں نے گارلک کلوفز لیا ہے جن کو میں نے بیچ میں سے ہاف کر دیا ٹو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس کی ہے ٹو ٹی سپونز میں نے آلیو آئل لیا ہے سرکہ لیا ہے وان ٹی سپون کوٹر ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ٹو ٹی سپون سفید تل اور ہاف ٹی سپون اوریگینو اگر اوریگینو نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لوگ مکسٹ ہرپز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر مکسٹ ہرپز بھی نہیں ہے تو خیر ہے آپ لوگ اس کو سکپ پی کر سکتے ہیں آلیو آئل کی جگہ آپ لوگ نورمل آئل بھی لے سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بلینڈر میں ہم لوگ میو نیز ڈالیں گے بسکلی میو نیز کی کونٹیٹی اس سوس میں جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور گارلک کی ساری چیزیں اس میں ہم لوگ نے بلینڈر میں ایڈ کر دینی ہے یوگرٹ گارلک لیمون جوس سرکا آلیو 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 آل 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 ساری چیزوں کو ہم لوگ نے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے اور تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ ایک کریمی سوس نہ بن جائیں آل جی تو تقریباً 3 منٹس اس کو ہم لوگ نے بلینڈ کی ہے اور یہ ریڈی ہے جی اب اس کو ہم لوگ جو ہیں بول میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو آپ لوگ شوارما کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار ترکش کارلک سوس کی ریسپی آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے کتنی کریمی بنی ہے آپ لوگ اس کو شوارما کے ساتھ ترکش باربیکیو کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں و لائفیز